لائقِ صد احترام نوجوانانِ اہلِ سنت عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا اللہ نقاطل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا آمات باللہ صدق اللہ العظیم آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حدیع درود پیش کریں پڑھیں باعواز بلند اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس ماہانہ محفل علم میں ہمیں جمع ہونے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی آپ حضرات جانتے ہیں کہ شعبان مبارک کے بعد رمضان مبارکہ کے وقفے کے بعد آپ تمامی حضرات کے سامنے ہم حاضر ہوئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو ہماری شاید آپ تمامی حضرات ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ سننے والے ہوں کہ خصوصی طور پر جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی نسبتیں کمری تاریخوں سے بھی ہے اور اسی طریقے سے کچھ خاص نسبتیں عیسوی تاریخوں سے بھی ہے جس کو ہم کل کے دن پندرہ آگست کہتے ہیں تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارکہ و تعالی ہماری گفتگو ہوگی اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنی اس تاریخ کو بھلا دیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ انیس سو سینٹالیس میں جو ملک ہند آزاد ہوا تو اس میں جو قربانیاں ہیں غیر قوم ہی کی ہے مسلمانوں کی قربانی نہیں ہے بلکہ آج کل اسکولوں میں کالیجس میں اس قدر تعصب بڑھتا جا رہا ہے کہ بچوں کو جب اسپیشیات دلائی جاتی ہے تو فریڈم فائٹرز کے نام سے جو نام آتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں جانچ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام کے تمام غیر مسلم ہیں اور اس کے ذریعے سے اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی اہم رول رہا ہے سب انہی کا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ انشاءاللہ تبارک وطالعہ حقیقت کو سنیں گے تو آپ خود جانیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ملک جو آزاد ہوا ہے تو اس سلسلے میں جس طریقے سے غیروں نے قربانیاں دی ہے تو اسی طریقے سے مسلمان بھی پیشے نہیں رہے بلکہ اگر جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر اپنے خون کے قربانیں دیئے تو یہ مسلمانوں کا اہم کردار ہے تو اس سے پہلے تاریخ ہندوستان کے سلسلے میں مختصر باتیں کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے ایک مرتبہ ضرورت مبارکہ پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی وبارک وسلم ہر قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھے اور جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے تو وہ قوم زندہ رہتی ہے اور جس قوم کی تاریخ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ قوم ہی مٹ جاتی ہے اور بھلا دی جاتی ہے تو دیکھیں ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تقریبا پہلی صدی ہجریہی سے مذہبِ اسلام کی تربیج و اشاعت کا جہاں پر معاملہ ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ پہلی صدی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے صحابہ اکرام ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور بلکہ اگر اس تعلق کو ہم دیکھیں تو عرب جو تاجرین رہے ہیں تو وہن تاجرین کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام کی بعست مبارکہ سے پہلے بھی عرب لوگ ہندوستان کی جانب آتے رہے اور اپنے سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مذہب اسلام کی روشنی سارے عرب ممالک میں پھیلی اور یہ تربیج و اشاعت کا کام آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس دور خلافت میں بعض صحابہ اکرام اور بعض مسلمان تاجرین سفر کر کے ہندوستان تشریف لائے اور اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین سے جو سمندر لگتا ہے اس سمندر کے کئی ایک کنارے ہیں تو کئی کناروں سے عرب ممالک لگتے ہیں عمان کا سمندر بھی لگتا ہے اور اسی طریقے سے بحر عرب بھی لگتا ہے اور کئی ایک ممالک کے سمندر اس کو لگتے ہیں تو عرب لوگوں کے لیے تجارت کے سلسلے کو ہندوستان کے ساتھ قائم رکھنا یہ بڑا آسان معاملہ تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور ولید ابن عبد الملک ایک بادشاہ گزرے جو 86 سن ہجری میں بادشاہ بنے اور انہی کے دور خلافت میں حجاج ابن یوسف جو اگرچہ اپنے کردار کے اعتبار سے ظالم مشہور ہوا ہے لیکن اس نے ایک معاملہ یہ اچھا کیا کہ اس کے پاس جو بھی داد رسی کے لئے آتا تھا تو یقینا وہ اس کو انصاف پہنچاتا تھا تو اس کے دور میں بھی معاملہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے ساتھ عرب کے تعلقات باقی تھے اور اس موقع پر سری لنکا بالخصوص ہندوستان میں آتا تھا تو وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ان کے روابط باقی تھے اور سری لنکا کے رہنے والے وہ عرب بادشاہوں ان عورتوں کو تحفے کے طور پر حدیعے کے طور پر اس بادشاہ کے پاس پہنچا دیا پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن راستے میں سندھ کے مقام پر ایک راجہ داہر تھا اس نے کشتی کو لوٹ لیا اور لوٹ نے کے بعد جب یہ اطلاع حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچی تو وہاں سے مطالبہ کیا گیا کہ تم ہماری عورتوں کو عرب کی عورتوں کو واپس کر دو تو اس نے حیر پھیر کا معاملہ کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اس جہاز پر قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ کوئی اور سمندری ڈاکو ہے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے لیکن حجاج ابن یوسف کی جاسوس نظام کے مطابق معلوم یہی ہوا تھا کہ اسی نے قبضہ کیا ہے تو حجاج ابن یوسف نے کسی جنرل کو بھیجا تو وہ وقات پا گئے اس کے بعد کسی اور جنرل کو بھیجا تاکہ اس کا جو قبضہ اس نے کیا ہے اس قبضے کو چھڑایا جائے اور حق اور انصاف کو عام کیا جائے اس کے بعد وہ شخص بھی انتقال کر گئے تو یہاں تک حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم علیہ الرحمہ کو بھیجا اور محمد ابن قاسم علیہ الرحمہ کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی بلکہ سترہ اٹھارہ سال کے آپ نوجوان تھے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کو مقصود یہ تھا کہ آپ کے ذریعے سے مذہب اسلام کی روشنی اور مذہب اسلام کا عدل انصاف سرزمین ہندوستان پر آئے اور ان کے ذریعے سے یہاں پر ہندوستان میں مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت ہو تو آپ اتنی کم سینی میں کم عمری میں آئے اور الحمدللہ سندھ کے مقام پر راجہ داہر پر آپ نے فتح بھی آصل کی اور اس موقع پر کئی ایک ممالک کو آپ نے قفز میں لے کر آیا تو اس طریقے سے بازابطہ طور پر اسلام کی کرنے ہندوستان کے سرزمین پر پوٹنے لگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا بارہ سو سال تک ہندوستان کی سرزمین پر کئی ایک مسلمان بادشاہ نے اپنی حکومت کی ہے اور یہاں پر عدل و انصاف کو پھیلایا ہے اور اس کے بعد اس سلسلے کو آپ آگے بڑھاتے چلیں تو یہاں تک چہوتی یا پانچوی صدی میں سلطان محمود غز نبی کا دور آیا اور اس کے بعد اور آگے بڑھیں سلطان شہاب الدین غوری کا دور آیا اور اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے جائیں تو یہاں تک سلطنت مغلیہ کا دور آیا اور سلطنت مغلیہ کا دور بھی بڑا سنہرہ بہت اہم دور رہا ہے اور سلطنت مغلیہ کا جو اہم بادشاہ تھا کا اور حضرت اور انگزیب علیہ رحمہ کو ہمارے علماء اہل سنہت نے اپنے وقت کا مجدد بھی قرار دیا ہے آپ کہنے کو تو بادشاہ تھے لیکن دن میں جہاں ریایہ کے معاملات تکر تھے تو رات میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے اور عورنگزیب علیہ رحمہ کا دور جو تھا اتنا پیارا دور تھا اور آپ کی حکومت کے حدود تھے وہ ہندوستان آج کے دور میں ہندوستان پاکستان سری لنکا افغانستان طببت ان تمام کو گھیرا ہوا تھا اور اس تمام سرزمین کے جو تنہا بادشاہ تھے وہ حضرت عورنگزیب علیہ رحمہ کی ذات مبارک تھی اور آپ نے اتنے عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کو جاری وساری کیا کہ آپ کسی بھی مذہب والے کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے کوئی مسلمان ہے تو اس کو بھی عہدوں سے نواز دے کوئی غیر مسلم ہے تو اسے بھی عہدوں افسوس کی بات ہے یہ علمیہ ہے اس دور کا کہ ہم مسلمانوں نے اپنے اسلاح کی تاریخ کو بھلا دیا تو غیروں نے آج کے اسکولوں وغیرہ کے نساب میں اور بکس وغیرہ میں اس طریقے سے چیکٹر دیتے ہیں کہ اورنگزیب علیہ الرحمہ ایک ظالم بادشاہ گزرے تو یہ سراسل نائنصافی ہے اگر کوئی حقیقت اور انصاف پسند ہوگا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اورنگزیب علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ ہرگز ایسی نہیں تھی بلکہ آپ نے عدل و انصاف کی فضاء سارے ہندوستان میں معتر فرما دی تھی اور پھر آپ کی ذات مبارکہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ تو من گئے لیکن آپ اس بات کو گوارہ نہ کیے کہ سلطنت کے ذریعے سے آپ مال حاصل کریں اور اپنے اوپر خرچ کریں بلکہ آپ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ ٹوپی اپنے ہاتھوں سے سیتے یا پھر قرآن عظیم کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور اس کے ذریعے سے جو بھی قیمت آتی اس قیمت کو اپنے اوپر خرچ کرتے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہونے والا تھا تو آپ نے اپنی اولاد کو یہ تاقیز فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کی ذات مبارکہ ہے تو حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کا دور بھی بڑا سنہرہ دور رہا ہے اسی سلطنت مغلیہ کے دور میں ساری دنیا میں ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہوا تھا ہر کوئی یہ جاننے لگا تھا کہ ہندوستان یہ سونے کی چڑیا ہندوستان کو متعرب کرایا گیا ہے کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان بادشاہ ہی رہے ہیں اور سلطنت مغلیہ کے دور میں ساری ہندوستان ملک اور سارے دنیا میں یہ پہچان بن گئی تھی کہ ہندوستان یہ سونے کی چڑیا ہے اور جب یہ مشہور معروف ہو گیا تو اس جاتا ہے نفع کماتا ہے تو اسی غرص سے بہت سارے تاجرین یہاں پر آئے انہی تاجرین میں سے ایک مشہور و معروف واسکوڈی گاما ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ شخص بھی واسکوڈی گاما تجارت کی غرص سے آیا اور آ کر ہندوستان کی سرزمین پر اپنی تجارتی معاملات کو پھیل آیا اور یہاں تک جب وہ تجارت کے معاملات کو پھیل آیا اور تجارت کرنے کے بعد جب یہاں سے گیا تو اس کا معاملہ جو ہی اتنا مشہور ہو گیا کہ دوسرے لوگ بھی اس طرف توجہ دینے لگے یہاں تک ہالین کے رہنے والے تاجرین بھی آئے اور اسی طریقے سے جب یہ گئے اور مشہور معروف ہو گیا تو فرانس دنمارک اور اسی طریقے سے جرمنی اور انگلستان انگلینڈ وغیرہ کے ممالک کے لوگ یہاں پر آنے لگے اور تجارت کا سلسلہ ایک عام ہوتا گیا تو انگلینڈ کے لوگ انگلستان کے لوگ جو کہلاتے وہ ہندوستان کے سرزمین سولہ سو آٹھ اسمی کا دور تھا جو ہجری کے مطابق ایک ہزار سترہ ہجری ہوتا ہے تو اس دور میں انگریز آ چکے تھے اور سورت کی سرزمین پر اپنی تجارت کی کمپنی کو ڈال چکے تھے اور اپنے معاملے کو آگے بڑھا رہے تھے اور اس موقع پر اسی اسنا میں جب اس کا بیٹا جب بادشاہ بنا جس کا نام شاہ جہاں ہے اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور جب اس کی بیٹی بیمار ہوئی تو بہت سارے طبیبوں سے علاج کھرایا گیا تو اسے شفا نہیں ملی تو جب اس کو یہ بتایا گیا کہ سورت کی سرزمین پر ایک داکٹر رہتا ہے جو انگریز شفا عطا فرما دی اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات سے وہ خوش ہو جاتے ہیں تو جو مانگتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں بادشاہوں کا یہ رواج رہا ہے ماملہ رہا ہے تو شاہ جہاں بھی اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو آپ دیکھیں کہ یہ عیسائی ڈاکٹر ہے اور یہ کس طریقے کی ذہنیت رکھتا ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہی چیز ہم مسلمانوں میں نہیں ہوتی ہے اور مسلمان کیا چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو میرا ہو میری قوم جو چاہے اس کا برباد ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ شخص سے جب یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تم جو چاہے وہ انام مانگ سکتے ہو تو وہ اپنے لئے کوئی دولت طلب نہیں کرتا بلکہ اور اس دور میں عیسائیوں نے بہت زیادہ فتنہ انگیزی مچا رکھی تھی مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑاتے تھے اور انہوں نے اس موقع پر ایسا فتنہ مسلمانوں کے درمیان میں ڈال دیا تھا اور وہ فتنہ عورت اور پیسے کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ یہ کہے تھے اس دور میں بیٹھ کر کہ آج ہم ان کے درمیان میں ان کو عورت کا اور مال کا لالچی بنا دے رہے ہیں اور آج تو بنا دیں گے اب ہم نتیجہ نہیں چاہتے ہیں آنے والی ہماری نسلیں اس کا نتیجہ دیکھے گی اس کے وجہ سے مسلمان قوم اپنی تعلیمات اسلامی سے دور ہو جائے گی اور آج آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ عیسائیوں کا معاملہ یہی رہا ہے کہ وہ آج کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ آج نتیجہ نہ ملے لیکن آنے والی ہماری نسلیں آگر دیکھ لیں تب بھی ہم کامی آگر تو یہ معاملہ جب تیہ ہو گیا اس کے بعد اپنی تجارت کو عام کرنے لگے لیکن اس کے بعد حضرت آرنگزیب علی رحمہ کا دور آیا تو اس موقع تک وہ کچھ نہ کر سکے یہاں تک کہ حضرت آرنگزیب علی رحمہ کا جب وصال ہو جاتا ہے 1707 ایسوی میں تو اس کے بعد یہ تجارت کی کمپنی ہے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ماحول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو جانچ لیا اور بھانپ لیا کہ عورنگزیب علی رحمہ کے انتقال اور وصال فرمانے کے بعد اب مسلمان مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور غیر مسلم مسلمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی ریاست کا مالک بن گیا ہے تو اب وہ اپنے تجارت کو بدل دیئے فوج کے نام پر اور اپنے یہاں کے کام کرنے والوں کو فوجی ٹریننگ دینے لگے اور یہاں تک ایک بڑی فوج جب تیار ہو گئی تو ایک ایک ریاست پر ایک ایک حکومت پر وہ حملہ کرنے لگے کون یہ انگریز جو تن کے گورے اور من کے کالے ہوتے ہیں اور شروعی سے ان کی نظر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بڑی للچائی نگاہیں تھی ہندوستان کی جانب تو تجارت کے نام پر آگئے اب اس کے بعد وہ حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پہلے لوگوں کو مال دیتے اور اس کے بعد آپس میں لڑاتے اور لڑانے کے بعد جب وہ آپس میں دستوں گریبہ ہو جاتے پھر ان کے اس نازک موڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر یہ حکومت کرنے لگتے اس طریقے سے یہ سلسلے کو جاری رکھے لیکن الحمد اللہ اور انگزیب علی رحمہ کا تو وصال ہو چکا تھا اس دور اور اس زمانے میں بھی شیر محصور ٹیپو سلطان علی رحمہ موجود تھے اور آپ کے والد محترم حیدر علی علی رحمہ آپ کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ انگریز ہندوستان کے سرزمین پر آ چکے ہیں اور یہ قبضہ کرنا اور حکومت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اسی دور سے حیدر علی جو ٹیپو سلطان علی رحمہ کے والد ہیں وہ اپنی تمام تر کوششیں اسی میں لگائے کہ ہم وطن تھے وہیں پر محب اسلام بھی تھے اسلام سے محبت کرنے والے بھی تھے وہیں پر اپنی سرزمین سے محبت کرنے والے تھے تو حیدر علی کا معاملہ یہ رہا کہ جب تک وہ زندہ رہے تمام تر کوشش اسی میں کرتے رہے کہ انگریزوں کا قبضہ نہ نہ ہو اور وہ اپنی ریاست کے حدود تک کامیاب رہے اور اس کے بعد ٹیپو سلطان علی رحمہ کا دور آیا تو وہ بھی اپنی تمام تر کوشش اسی میں لگاتے رہے یہاں تک افسوس کا معاملہ یہ ہے جو اپنے قریبی ہوتے ہیں وہی لوگ دھوکہ دے دیتے تو ٹیپو سلطان علی رحمہ کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا میر صادق نام کا اور اسی طرح سے دو تین شخص ایسے تھے جو ٹیپو سلطان علی رحمہ جن پر بڑا اعتماد کرتے تھے تو یہ لوگ انگریزوں سے مل کر ساز باز کر جو ہے ٹیپو سلطان علی رحمہ کو شکست دینے کے ذمہ دار بنے اور یہاں تک آپ کی ذات مبارکہ کا معاملہ یہ رہا کہ آخر وقت تک آپ انگریزوں سے لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب ٹیپو سلطان علی رحمہ کی شہادت ہوئی تو اسی کے بعد سے اب انگریزوں کی اور زیادہ حمد بڑھ گئی ان میں ہمت لانے والے کون ہیں اور تمام جو چھوٹی 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 ٹکڑی میں جو مسلم بادشا بڑھ چکے تھے اور اسی طریقے سے بعض غیر مسلم غیرت مند لوگ موجود تھے ان تمام کو اگجا کرنے والے کون تھے تو وہ علماء اہل سنت کی مبارک جماعت تھے اور غدر تو کون سا ہوتا ہے غدر اسے کہتے ہیں جو بغاوت کرے تو ہم مسلمان اور اسی طریقے سے غیر مسلمی ملکہ ایتین ففتی سیون میں یہ غدر کا معاملہ نہیں کیے بلکہ انقلاب لے کر آئے اور تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیے کہ یقیناً یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے اور غیر جو سات سمندر پار سے یہاں پر آئے اور ہمارے اوپر حکومت کرنے لگے ہیں تو ہمارا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ انہیں اپنی سرزمین سے باہر مار بھگائیں تو اٹھارہ سو ستاون کا انقلاب یہ لوگوں کے درمیان میں آیا اور یہ انقلاب جو اٹھا میرٹ کی سرزمین سے اٹھا اور دہلی تک پہنچا اور اس انقلاب کے روح روان کون تھے تو وہ قائد جنگ آزادی علامہ فضلحق خیرابادی علیہ رحمہ زبردست اہل سنت و جماعت کے بہترین عالم دین ہیں اور ایسے عاشق رسول بھی ہیں چکے تھے تو الحمدللہ آپ نے وہابیت کی خلاب بھی قلم اٹھایا ہے اس تحریک جنگ آزادی میں آپ نے روح کھوکی اور آپ میرٹ کی سرزمین سے دہلی پر تشریف لائے اور اس دور کا جو سلطنت مغلیہ کا بادشاہ تھا وہاں پر بڑے سرکردہ لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور ساتھ ہی ساتھ بڑے علماء اکرام آپ کا ساتھ دیئے اب آپ دیکھئے وہ دور اور زمانہ ایسا نازک زمانہ تھا اور یہ انگریزوں کا معاملہ کس قدر برا تھا تو یہ ساتھ سمندر پار سے یہاں پر آئے پہلا ان کا قدم یہ تھا کہ ہم یہاں پر تجارت کریں گے اور اس کے بعد ان کی نیت بدلی اور اس کے بعد اس بات کا ارادہ کیے کہ یہاں پر ہم حکومت کریں گے اور وہ اسی پر بس نہیں کیے بلکہ وہ اس قدر گر گئے کہ اپنے مذہب کو پہلانے کیلئے تمام تر کوشش کرنے لگے عیسائیت کو عام کرنے کے محلے شہر شہر میں اپنے اسکول وں کو قائم کیا اور اسکول وں اور پھر یہی نہیں بلکہ مسلمانوں پر یہ بھی پابندی آیت کر دی گئی کہ علامہ فضلح خیر عباد علی رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس دور اور زمانے میں مدارس اسلامی کو بن کر دیا گیا اور مسلمانوں کے ختمہ کرنے پر پابندی کر دی گئی اور یہاں تک کہ عورتوں ہے تو وہ اس قدر ہمارے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنے لگے کہ جو بندوق استعمال ہوتی تھی اس کی جو کارتوس ہوتی تھی جس کو اس زمانے میں موں میں لینا پڑتا تھا اس کے بعد بندوق میں ڈالنا پڑتا تھا تو وہ اس کارتوس میں خنزیر کی چربی کا استعمال کرتے تھے اور اسی طریقے سے گائے کی چربی کا استعمال کرتے تھے اور جو خنزیر کی چربی ہوتا تھا بنا ہوا وہ مسلمانوں کو دیا جاتا تھا اور جو گائے کی چربی سے بنا ہوا ہوتا تھا وہ غیر مسلموں کو دیا جاتا تھا تا کہ وہ جو چیز جس سے نفرت کرتے ہیں اسی علیہ الرحمہ اور اسی طریقے سے علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب ہمیں آواز کو بلند کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ سرزمین ہماری سرزمین ہے اور غیر آکر ہمارے مذہب پر بھی حملہ کر رہے ہیں ہماری آزادی بھی شین رہے ہیں تو ہم یہ برداش نہیں کر سکتے ہیں تو 1857 کا وہ دور ہے 1857 کی وہ جنگ آزادی ہے جس نے تمام ہندوستانیوں کے دل میں اس بات کو ڈالا اور تمام ہندوستانیوں کو حاصلے کو بڑھایا کہ ہاں یقیناً اگر ہم کوشش کریں گے تو ان انگریزوں کو یہاں سے مار بھگا سکتے ہیں تو اسی کے صدقے میں 1947 کا دور آیا اور 15 اگست کے دن یہ ملک آزاد ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو پھر اس کا بھی وجود نہ ہوتا اور یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا تو 1857 کا بہت ہی اہم رول ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے اور اسی طریقے سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلم اس میں ساتھ نہیں دیئے یقینا غیر مسلموں نے بھی ساتھ دیا ہے اور ہمارے مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے بلکہ ہر طریقے یہ قربانی دینے کے لئے آگے رہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہندوستانی تو کہتے ہیں اور بھائی بھائی کہتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کے نام کو یہ سرے سے تاریخ سے نکال دیتے ہیں تو یہ ظلم ہی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ تو کم سے کم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مجاہدین آزادی کا نام ہم خود بھی یاد رکھیں اور اپنی آنے والے نسلوں کا یاد دلائیں تاکہ کل آپ نہ رہیں تو آنے والے نسلیں بھی اس بات کا تقاضی کر سکے دوسروں کے جانب کہ یقیناً یہ ہماری جائے بلادت ہے اور یہ ہندوستان کی سرزمین ہمیں ایسے ہی حاصل نہ ہوئی بلکہ الحمدللہ ہمارے آبا وہ اجداد نے ہماری قوم نے یہاں پر اپنے خون کو بہایا ہے تو یہ ہماری اپنی تاریخ ہے اب آپ دیکھئے اٹھارہ ستاون کا انقلاب جو اٹھا ہے یہ میرٹ کی سرزمین سے اٹھا یہ ایوپی کا ایک علاقہ ہے جو دہلی کی سرزمین سے کچھ دوری پر ہے وہاں سے یہ انقلاب اٹھا دہلی تک پہنچا اور اس کے روح روان اللہ ما فضلہ خیرابادی علیہ رحمہ ہے اور دیکھئے اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہ ہے چاہے کسی بھی حکومت کے خلاف کہنا ہو یا پھر کسی بھی مذہب والے کے حق اور باطل کا معاملہ آ جائے تو کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں بلکہ تمام کے درمیان میں جو حق ہوتا ہے اسے ہی بیان کرتے ہیں اور یہ شروع سے ہمارے اسلاف کا کردار رہا ہے تو تمام علماء کی رائے اور مشورے کے بعد دہلی کی جامعہ مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد آپ نے ایک بہترین خدبہ دیا اور اس بات کا احساس دلایا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جاگ جائیں اور انگریزوں کے خلاف کلوار کو بلند کریں اور آپ نے اس بات کا فتوہ دیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی انگریزی حکومت ہے تمام تر ہتیار ان کے پاس ہے لیکن آپ گھبرائے بلکہ آپ نے اس بات کا فتوہ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہمارے لئے فرض ہے تو یہ سب سے پہلے اس آواز کو بلند کرنے والے کوئی اور نہیں ہے جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ایک اہم عالم دین ہے تو آپ نے جب اس آواز کو بلند کیا تو آپ کے ساتھ بہت سارے علماء نے ساتھ دیا اور آپ صرف فتوہ ہی نہیں دیئے بلکہ الحمدللہ قائدانہ صلاحیتوں کو بھی پیش کیا اور فوجیوں کو بھی آپ آگے بڑھاتے رہے اور ایک طریقے سے ذہنی اعتبار سے ان کی ٹریننگ بھی کرتے رہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو تحریک تھی یہ چلتی رہی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس یا پھر اٹھارہ ستاون کا جو انقلاب آیا تو اس موقع پر انگریزوں کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے ان کے پاس وہ ہتھیار موجود نہ تھے جو ہتھیار انگریزوں کے پاس تھے تو انگریزوں نے نئے نئے ہتھیاروں کا استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد یہاں تک دہلی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس طریقے سے اٹھارہ سو ستاون میں دہلی پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا اور تمام رائے گا نہیں گئی بیکار نہیں گئی بلکہ انہی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اس لیے کہ اس موقع پر جو اکجد ہو کر جو آواز آپ نے بلند کی تو تمام ہندوستانیوں کے دل میں یہ بات آئی کہ یقین اگر ہم کوشش کریں گے تو انہیں یہاں سے باہر دے رہے تھے اس تحریک کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی تمام انگریزوں کی نظر میں آگئے یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلانے والے وہ خود انگریزوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے اور ان تمام علماء کی خبر رسانی کر رہے تھے اور جب علماء فضلح خیر عبادی علیہ رحمہ کو ان انگریزوں اس نے اپنی بات کو پیش کرنا چاہا جس نے یہ شکایت کی تھی کہ یہی فضلح ہے جنہوں نے دہلی کی جام مسجد میں کھڑے ہو کر جہاد کا اعلان کیا تھا اور انگریزوں کے خلاف لڑنے کا کہا تھا تو وہ جب علماء فضلح خیر عبادی علیہ رحمہ کو سامنے پایا تو وہ شخص بھی گھبرانے لگا آپ کے جلال اور آپ کے روب اور آپ کے دبدیبے کو دیکھ کر تو وہ تو گھبرانے لگا اور کچھ کہنے لگا لیکن الحمدللہ علامہ فضلح خیر عبادی علیہ رحمہ خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور میں نے تمام مسلمانوں کو اکھٹا کیا تو آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا تو اس کے بعد انگریزوں نے آپ کالے پانی کی سزا دی تو یہ مسلمان ہی ہے جو کالے پانی کی سزا کھائے اور اسی طریقے سے کئی ایک علماء اہل سنت ہے جو اس میں شہید ہوئے اور تعداد جو آتی ہے پندرہ ہزار کی تعداد آتی پندرہ ہزار علماء اکرام نے اٹھارہ سو ستاون اسویں کی انقلاب میں اپنی شہادت دی اور یہ علماء اہل سنت کئی ایک مقامات کے تھے اور الحمدللہ ان میں سے کچھ کے نام سن لیں تاکہ آپ حضرات بھی یاد رکھیں علامہ خیض احمد عثمان بدائیون علی رحمہ شاہ احمد اللہ مدراسی علی رحمہ مولانا وزیر خان اکبر عبادی علی رحمہ مولانا لیاقت علی 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 رحمہ صدر صدور مفتی صدر الدین آزرد علی رحمہ سید کفایت علی کافی علی رحمہ اور علامہ رضا علی خان علی رحمہ یہ کون ہے یہ یہ مجدد عاظم امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کے دادا محترم ہے اور آپ کی شان کا معاملہ یہ تھا کہ بریدی کی سرزمین پر جو بھی تیاریاں ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف آپ نے بھرپور ساتھ دیا اور آپ وہاں پر ہتھیار بھی مہیا کرتے تھے اور لوگوں کے کھانے پینے کا بھی معاملہ کرتے تھے اور جہاں آلہ حضرت علی رحمہ کے دادا محترم اس معاملے میں شریک تھے وہی پر رئیس المتکلمین خاتم الفقہ الحمدللہ اپنے وقت کے قطب گزرے ہیں اور آپ کی بہت ساری کرامات ہیں ان میں سے اسی موقع پر ایک کرامت کا ظہر یہ بھی ہوا ہے کہ آپ بریلی کی سرزمین پر تھے اور انگریزوں کے خلاف جو جنگ کر رہے تھے اور معاملہ یہ ہوا کہ الحمدللہ دوسرے مقامات پر تو بعض جگہ پر مسلمانوں کی شکست ہوئی اور بریلی کی سرزمین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور جب فتح ہو گئی اس کے بعد انگریزوں نے قبضہ کیا بریلی کی شہر کو اور اس کے بعد وہ جگہ جگہ سے بالخصوص علماء کو ڈھونڈ دھونڈ کر وہ تکلیفیں اور مسجد ہی میں موجود تھے اور باہر آکھ کہنے والے نے کہا کہ اندر کوئی بھی موجود نہیں تو دیکھیں یہ اللہ تبارک وطالہ کا فضل ہوتا ہے اپنے نیک بندوں پر جسے چاہے اپنی حفظ و آمان میں رکھ لے اور ان کی حفاظت فرمال لے تو اس موقع پر انگریز گئے دیکھنے لگے لیکن اللہ تبارک وطالہ نے ان کی آنکھیں ہوتے ہوئی ان کی بینائی کو چھین لیا اور انہیں اندہ کر دیا اور اس طریقے سے علامہ رضا علی خان علی رحمہ ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے محفوظ رہے تو علامہ رضا علی خان علی رحمہ اور والد محترم مفتی نقی علی خان علی رحمہ آپ بھی مجاہدین جنگ آزادی میں شمار ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے مناظر اسلام علامہ رحمت اللہ کیران بھی علی رحمہ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے علماء اکرام کی لمبی فیرست ہے اتنے نام بھی اگر ہم یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو اور بالخصوص آج کل تو بہت سارے سکول اور کالیج ایسے ہیں جس کے فانڈر ہو یا پرنسپل ہو مسلم ہیں تو انہیں بالخصوص چاہیئے کہ پندرہ اگست کے موقع جو جشن آزادی ہو تو اس موقع جہاں پر غیر مسلم کے نام لیتے ہیں مسٹر ہمارے علماء اور ہمارے قوم بھی پیچھے نہیں رہی جب بھی گولی آئی تو اپنے سینوں کو آگے کیا اور اپنی شہادت دی ہے اور فانسی کا معاملہ آیا تب بھی گھبرائے نہیں بلکہ فانسی کے پندے پر لٹک گئے اور اسی بات کا پیغام دیا کہ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے ہمیں اور آپ کو آزادی کے ساتھ زندگی جینا ہے اور اسی طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا آگئے اور یہاں تک کہ 1947 کے موقع پر بھی جو جنگ آزادی ہوئی اور یہ جو سلسلہ چلتا رہا تو اس موقع پر بھی ہمارے علماء بھی شریک رہے اور اسی طریقے سے دوسرے مسلم قائدین بھی شریک رہے اس موقع پر بھی اہم کردار ادا کرنے والے جو لیڈرز کہلاتے ہیں ابو کلام آزاد ہے اور شاہ عبداللہ فرنگی محلی ہے مولانا محمد علی جوہر ہے حسرت موحانی ہے کلیم اجمل خان ہے شوکت علی ہے عبدالحکیم ہے اور اسی طریقے سے اس دور اور زمانے میں ہمارے کئی ایک علماء اکرام جن میں سرکار مفتی عظم علی رحمہ ہے اور اسی طریقے سے حضور حافظ ملت علی رحمہ ہے یہ تمام وہ علماء اکرام ہیں جنہوں نے ہمارے مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ آپ کے پاس پوچھا گیا کہ کیا ہمیں یہاں سے ملک چھوڑ کر جانا چاہیے تو آپ حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے اسے چھوڑ کر ہمیں جانا نہیں ہے اور یہ بتایا کہ یہاں ہمارے آبا وہ اجداد کی نشانیاں موجود ہے ہماری ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اس تاریخ کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا ہمارے یہاں پر مدارس ہے ہمارے یہاں پر مسجدیں ہیں ہمارے یہاں پر اولیاء کے مزارات ہے اگر ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ان کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا تو تمام علماء اکرام نے یہی ذہن دیا کہ یقینا یہ ملک ہمارا ملک ہے اس میں ہمیں قربانی تو دینا ہے لیکن اس ترزمین کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہرگز نہیں ہے تو اسی ذہن کے ساتھ ہمارے علماء اور ہماری قوم آگے بڑھتی گئی اور یہاں تک معلوم ہوگا یہ رمضان کا مہینہ تھا اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخ رمضان کی تاریخ کے اعتبار سے قریب 26 یا 27 تاریخ موجود تھی یعنی شب قدر کی رات ملنے والی تھی یا دن ملا تھا تو اس دن میں الحمدللہ ہمارا یہ ملک آزاد سکول سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر اگر آپ بچے سکول میں پڑھتے ہیں اگر وہ 15 اگست کے موقع پر جشن آزادی کے موقع پر اگر کوئی سپیچ دینے والے ہیں تو آپ اس سپیچ کو سنیئے اگر اس میں ہمارے نام نہیں آتے ہیں تو آپ جائیے پرنسپل کو یہ ذہن دیجئے اور ان سے پوچھئے کیا ہمارے فریڈم فائٹرز نہیں ہیں تو یقینا وہ ہاں کہنے پر مجبور ہوں گے اور ان کو اس موقع پر لکھنا ہی ہوگا اور بتانا ہوگا اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ خاموشی جینے نہیں دے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام باقی رہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ کوشش کریں اسے آسانی کے راکھوں کی تعداد جاتی ہے جو ان دونوں جنگ آزادی کے موقع پر اپنی شہادت کے نظرانے کو پیش کیا ہے اب دیکھئے اس موقع پر ایک تو رخ یہ ہے کہ یہ علماء اہل سنت اتنی تکلیفوں سے اور ظالموں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے اور ایک مسلمان کہلانے والے نام نحاد وہ بھی اس وقت موجود تھے کہ انگریز ان کو تنخواہیں دیتی تھی اس دور اور زمانے میں تاریخ میں یہ آتا ہے اگر آپ تاریخ کا سچائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک علماء اہل سنت کا گروہ اور جماعت یہ ہے کہ ان کو فانسی پر لٹکایا جا رہا ہے اور ان کو کالے پانی کے سزا دی جا رہی ہے جہاں بھی ملتے ان کو پکڑا جاتا ہے ان کو تکلیفیں دی جاتی ہے لیکن ایک طرف ایک جماعت یہ ہے جن کو نظرانے دیے جا رہے ہیں اور یہاں تک ان کی جماعت جو بانی مانے جاتے ہیں اور اتابر مانے جاتے ہیں جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 600 روپے ماہانہ انگریزی حکومت کے جانب سے یہ پاتا تھا اور تھانہ بھون کا ایک مدرسہ تھا وہاں پر انگریزوں کی طرف سے پیسا جاتا تھا اور اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی کا نام آپ نے سنا کی نہیں سنا یہ بڑا بد وقت گزرا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا اور علماء اہل سنت نے اور علماء عرب و عجم نے اور سرکار علی حضرت علی رحمہ نے بھی اس پر کفر کا فتوہ لگایا ہے تو اس شخص کو بھی انگریزی حکومت کی جانب سے پچیس سو روپے ماہ نہ پہنچ تھا انداز لگائی اس زمانے میں اور اس طریقے سے قادیان کا ایک مدرسہ تھا تو اس مدرسے کو بھی الگ سے پچیس سو روپے ہر ماہ کو ملتا تھا تو اور اس طریقے سے کئی ایک نام ہے جن کو حکومت کی جانب سے نظرانے ملتے تھے اور پھر کیوں نہ ملیں معاملہ کیا تھا تو ان لوگوں کی کتابوں میں یہ آتا ہے اس دور اور زمانے میں یہ لکھا کہ یہ انگریزی جو حکومت ہے بڑی رحمدل حکومت ہے اور کیا کہا یہ تو ہمارے مالک و مختار ہیں ہم اور آپ سرکار علیہ السلام کو مالک و مختار کہہ دیں تو شرک اور یہ انگریزی حکومت کو کہہ دیں مالک مختار تو کوئی بات نہیں اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ نئی نئی نیوز یہ آئی ہے کہ دیبند کی جانب سے یہ فتوہ نکلا ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر جھنڈے کو لہرائی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے ہم اور آپ بھی میلاد النبی کے موقع پر جھنڈوں کو لہراتے ہیں اس موقع پر بدات اور شرک اور اس موقع پر جائز ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے زیادتی کا نہیں ہوتا افراد و تفرید کا نہیں ہوتا ہے جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے تو وہاں پر اجازت دی جاتی ہے تو الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں بھی جھنڈے لہراتے ہیں تو نہ ہم اس کو شرک و بدات کہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے عشق رسول کی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میلاد نبی کے موقع پر اگر ہم اپنے مگھروں کو یا پھر اپنے مسجددوں کو جھنڈوں سے لہرائیں تو اسے بھی شرک و بدات نہیں کہتے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار کی خوشی میں سرکار کی ولادت تقیبہ کی خوشی میں اگر جھنڈوں کو لہرائیں تو یہ بدات اور شرک ہو جاتا ہے اور وہی ملک آزادی کے موقع پر فتوے نکلتے ہی ہیں کہ جھنڈوں کو لہرائی جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے تو اس موقع پر اور اس دور میں بھی یہی رہا کہ یہ انگریزی حکومت کو اپنا مالک مختار سمجھتے اور رحم دل کہتے اور ان کے بڑے جو پیشوہ مانے جاتے ہیں جو سید احمد رائے بریلوی ہیں رائے بریلی ایک جگہ کا نام ہے وہاں کا رہنے والا یہ شخص ہے اور اسی طریقے سے تقویت الایمان جس کو ہمارے علماء تقویت الایمان کہتے ہیں یعنی ایمان کو فوق کرنے والی کتاب تو اس کتاب کا جو مسننف اسماعیل دہلوی یہ دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اس موقع پر گئے تھے لڑنے کے لئے اور یہ اپنی قوم میں کیا اعلان کرتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوہ مجاہدین آزادی ہیں مجاہدین جنگ آزادی ہیں لیکن آپ بتائیے اس دور اور زمانے میں ظلم جو ہو رہا تھا انگریزوں کی جانب سے ہو رہا تھا تو ہر کوئی یہی کہے گا انگریزوں کی جانب سے ہو رہا تھا تو یہ انگریزوں کے اور اسی طریقے سے وہاں پر کچھ سکھ بھی رہتے تھے تو ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں کو تیار کیا اس قوم کو جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے تو یہ لوگ نام نہاد مسلمان کہلانے والے سرحد پر گئے اور اس میں سید احمد رائع برلوی بھی شخص تھا اور اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی بھی تھا اور یہ دونوں وہاں پر جا سرحد پر لڑے اور پتھانوں کے خلاف لڑتے لڑتے مارے گئے تو یہ ہمارے نزدیک شہید نہیں ہے یقیناً یہ لوگ غدار وطن ہے اور حقیقت یہی ہے سمجھے لیکن یہ لوگ تاریخ کو اتنا مسخ کرتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے تو آج وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت کو اس قدر وہ بدنام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے حقیقت یہی ہے کہ پیسے پانے والے نظرانے پانے والے اور مدرسوں کو پیسہ جو ملتا تھا اور اس دور اور زمانے میں انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ ہندوستان کی سرزمین ایسی ہے کہ اگر ہم یہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی تاریخ کو ہمیں مٹانا ہوگا اس لیے کہ مسلمانوں کی تاریخ ہزار خالہ تاریخ ہیں اور مسلمانوں سے ہی ان کو خوف تھا اور وہ یہ سمجھ گئے تھے مسلمان ایسی قوم ہیں کہ جب تک ان کے دلوں سے ایمان کو چھینہ نہ جائے جب تک ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکالا نہ جائے تب تک ہم ان پر فتح حاصل نہیں کریں تقویت الایمان کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں اس کتاب میں اس نے بہت ساری غلط باتیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ان تمام کو لکھ دالا یہاں تک کہ سرکار علیہ صلی و سلام کے بارے میں معاذ اللہ اس نے کہا کہ آپ عام بشر ہیں عام انسان ہیں اور آپ کوئی اختیار نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ کی علم غیب کی بھی توہین کی اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ یہ شرک اور بیدار تھے تو یہ جو وہابیت کا فتنہ جو اٹھا ہے اسی جنگ آزادی کے ذریعے سے اٹھا ہے اور یہ ایجنٹ بن کے نکلے اور اسی کے ذریعے سے وہابیت سارے ہندوستان میں پھیلتی رہی لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت نے جس طریقے سے انگریز کے خلاف دھٹکل مقابلہ کیا اسی طریقے سے جو نئے فرقے پیدا ہوتے تھے ان تمام کے خلاف بھی ہمارے علماء جو شخصیت رہی ہے وہ سیدی سرکار علی حضرت علی رحمہ کی رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسی طریقے سے وقتا فوقتا اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے یاد دلاتے رہیں اور الحمدللہ مسلمان وہ قوم ہیں جو جس زمین سرزمین پر رہتی ہے اس سے بھی وہ محبت کرتی ہے اور ہمارا مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے تو الحمدللہ اور بزرگوں کا قول بھی یہی ہے کہ حب الوطن من الایمان یہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور سرکار علیہ صلی اللہ و سلام کی ذات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ صلی اللہ و سلام کی صیرت مبارکہ سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ سرکار علیہ صلی اللہ و سلام اپنی جائے ولادت مکہ مکرمہ سے بڑی محبت فرماتے تھی اور کتنی محبت فرماتے تو آپ دیکھئے تاریخ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ سرکار علیہ صلی اللہ و سلام جب ہجرت کے موقع پر مکہ مکرمہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مقام حضورہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور مکہ کی جانی نظر کیے اور نظر کر کے آپ خطاب کرنے لگے کہ اے مکہ تو پاکیزہ ترین اور محبوب ترین شہر ہے اور یقیناً تو مجھے دل سے عزیز ہے اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرے سوا کئی عوض سکونت اختیار نہ کرتا تو سرکار علیہ صلی اللہ و سلام کی یہ محبت کا اظہار مکہ مکرمہ سے تو یقیناً ہر مسلمان جس مقام پر رہتا ہے جس جگہ پر رہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لیکن یقیناً ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کے نام پر ہم اپنے ایمان کا سودہ نہیں کرتے ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہندوستانی ہیں ہمیں ہندوستان کے نام پر یا پھر کسی بھی سرزمین کے نام پر ہم اپنے ایمان کو نہیں بیشتے اور ہم اپنے مذہب کے ذریعے سے سودہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہی اسلام سکھاتا ہے جس سرزمین پر رہتے ہیں اس سے ہمیں محبت کرنا ہے اور اس کے لئے جان دینا پڑے تو جان دینا بھی ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے تو الحمدللہ ہماری تاریخ یہ تاریخ رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس تاریخ کو یاد کریں اور بلخصوص پندرہ اغسط کے موقع پر یا پھر کسی اور موقع پر جب بھی یہ جشن منائے جاتے ہیں اس موقع پر اپنی تاریخ کو دعا ہے کہ ہم تمام کوئی ان باتوں کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں